مہراش و دھان صبح چناف سے جڑی ہر ایک خبر اس وقت سب سے زیادہ خاص اس لیے ہے کیونکہ بہت جل دو سو اٹھاسی سیٹوں کے لیے چناف ہوں گے اور جب چناف ہوں گے تو ان امیدواروں کے چہرے بھی نظر آئیں گے جنہیں جن پرتین ادھی کے طور پر جنتہ چنتی ہوئی دکھائی بھی دے گی لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے شرد پوار کا دعو بھی سامنے آیا ہے مہراش و چناف سے پہلے شرد پوار ایک کے بعد ایک کئی دعو چل رہے ہیں یہ سیاسی دعو بہت خاص مانے جا رہے ہیں جن میں ایک طرف جہاں بی جے پی میں سیندھ ماری ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف ووٹرز کو یعنی کی متداتاؤں کو لبھانے کے لیے انہیں اپنے پکش میں کرنے کے لیے کئی ایسی سیاسی چال جو ہے وہ چلی جا رہی ہے شرد پوار نے اب آرکشن پر دعو کھیلا ہے سمجھی اور گیند جو ہے وہ بی جے پی کے پالے میں ڈال دی ہے کیسے آپ کو بتاتے ہیں دراصل مہراش و چناف سے ٹھیک پہلے ماراتہ آرکشن کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ گرمانے لگا ہے اس پر شرد پوار نے چپی بھی توڑی ہے اور اپنی منشا کو ظاہر کر دیا ہے انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ ماراتہ کوٹے کے بلکل خلاف نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں ماراتہ کوٹے سے کسی طرح کی تکلیف ہے وہ اس کی خلافت نہیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے انتظام ایک الگ سے ووستہ کرنے کی بات کہی ہے دیکھیں ان سی پی ایس پی یعنی کی راشت وادی کانگرس پارٹی کے چیف شرد پوار نے ماراتہ کوٹا کو لے کر آرکشن پر پچاس فیصد کی سیما ہٹانے کی وخالت کی ہے شرد پوار نے بیجی پی کے نیترطو والی کے اندر سرکا سے شکشہ اور سرکاری نوکریوں میں آرکشن کی جو موجودہ سیما ہے پچاس پرتیشت سے زیادہ کرنے کے لیے سویدھانک سنشودھن لے کر آنے کی اپیل کی انہوں نے صاف کہا کہ ماراتہ سمودائے کو آرکشن ملنا چاہیے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے دیکھیں انہوں نے یعنی کی شرد پوار نے یہ بھی کہا کہ کوٹا کے لیے آندولن کر رہے ماراتہوں کو آرکشن دے کر اس بات کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے کہ اس طرح کی جو خدم ہے اسے جو دوسرے سمودائے کے لیے ایک نردھارت آرکشن کی سیما میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہ پڑے ویوہ دھان یہاں پر نہیں پڑنا چاہیے ساتھی شرد پوار نے اپنی بات کو آگے کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ورتمان آرکشن یعنی کی جو موجودہ آرکشن ہے اس کی سیما پچاس پرتیشت یعنی کی 50% ہے لیکن اگر تمیل نادو میں دیکھیں تمیل نادو کا ذکر انہوں نے کیا ہے اگر تمیل نادو میں کئی سمودائےوں کے لیے آرکشن 78% کر سکتا ہے تو مہاراشتر میں 75% آرکشن آخر کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اب یہ سوال ان کی طرف سے یہاں پر کر دیا گیا ہے ایک بڑا سیاسی دعو اسے کہا جا سکتا ہے جو سیاسی جانکار ہے راجنیتک وشلیشک ہیں وہ کہہ رہے کہ وہ بھی ان کا ایک ایسا سیاسی دعو ہے جو بی جے پی کے خاتے میں اس گیند کو ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے شرط پواہ نے کہا کہ کیندر کو آگے بڑھ کر آگے سامنے آ کر آرکشن کی جو سیما ہے اسے بڑھانے کے لیے سویدھان میں سنشودھن لانا چاہیے ہم سنشودھن کا سمرتھن کریں گے یہ بھی ان کے ذریعے کہہ دیا گیا ہے اب آپ خود سوچئے وہ کہہ رہے کہ سویدھان میں سنشودھن کر دیجئے اور جو سنشودھن ہوگا اس کا سمرتھن ہمارے طرف سے آپ کو ملے گا یعنی کہ ایک بہت بڑا سیاسی جو دعو ہے وہ شرط پواہ کے ذریعے کھیلا گیا ہے شرط پواہ کا یہ سیاسی دعو جو ہے اسے ایک طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان سی پی ایس پی کو مضبوط کر سکتا ہے مراتہ آرکشن کرنے والوں کے پکش میں یہ بیان ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اب دیکھئے یہ اس کے خلاف بھی نہیں گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اسے اپنے پکش میں بھی کر لیا ہے حالانکہ نتیجوں پر کتنا اثر پڑتا ہے یہ بہت بات کی بات ہوتی ہے لیکن موجودہ وقت میں اسے ایک بہت بڑا سیاسی ماحول ضرورت ہے ہو جاتا ہے ایسے میں اس کا جو سیاسی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں مراتہ آرکشن کے لیے شرط پواہ نے کیندر کی موڈی سرکار کا سمرتھن کرنے کی بھی بات کہہ کر جو یہ پوری سیاسی ہوا ہے نا اسے اپنے پکش میں کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک سیٹ ایک ایک ووٹ جو ہے وہ مہاراشت کی سیاست میں ایک بڑا بدلاؤلا سکتی ہے ایک نئی سیاسی روپ ریکھا ایک نئی سیاست کی کہانی لکھ سکتی ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ شبدوں کو کس طرح سے سامنے رکھنا ہے کہ ایسا بھی نہ لگے کہ ہم خلاف ہیں اور ایسا بھی نہ لگے کہ ہم پونڈ روپ سے ساتھ ہیں وہیں ایک سوال اور بھی جب پوچھا گیا تو شرط بوار نے کہا کہ وپکشد لوگ کے گٹ بندھن مہا وکاس آگھاڑی کے نیتاؤں کے بیچ سیٹ بٹوارے پر جو بات چیت ہے وہ اگلے ہفتے بھی جاری رہی گی کیونکہ سیٹ کا بٹوارہ ایک ایسا بٹوارہ ہے جو کئی بار تناؤ بھی لے کر آتا ہے اور کئی بار تصویر جو ہے اسے اپنے پکش میں بھی کر لیتا یہ چناؤتی بھی یہاں پر رہتی ہے منتھن بھی ہوتا ہے مہمنتھن بھی ہوتا ہے تیہ ہوتا ہے ہر سمکرن یہاں پر سادھے جاتے ہیں ایسے میں انہوں نے کہا کہ میں نیتاؤں کو یہی سلا دوں گا کہ وہ جلد سے جلد بات چیت پوری کر لیں تاکہ ہم بدلاب چاہنے والے لوگوں تک پہنچ سکیں ایم وی اے کے سیوگی دل اگر رانگ پا یعنی کی ایس پی کا ذکر کریں تو اودھاو تھاکرے کے نیترتو والی شیو سینا یو بی ٹی اور کانگریس نے جو حالیہ لوگ سبح چناؤں مل کر لڑا تھا اور بہتر پردشن کیا تھا وہیں ایم وی اگر بندہ نے راجے میں 48 میں سے 30 سیٹوں پر یہ جیت درج کی مہاراشت میں نومبر میں دیکھئے ویدان سبح چناؤں ہونے کی سمبھابنا جتائی جا رہی ہے اکٹوبر کے آخر میں دیوالی بھی ہے ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک ماحول یہاں پر بنتا ہوا نظر آئے گا اس میں ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی طرح کا کھیل بگڑے نہیں اس لیے شرط پاوار نے یہ بھی کہا کہ لوگ سرکار میں بدلاؤ لانے کو لے کر سکراتمک ہیں اور ساتھی ایم وی اے ان کی ان بھابناوں کا سمان بھی کرتا ہے اور ساتھی ساتھ ان سبھی چیزوں میں ایک جو راشتریہ بھاشا کا درجہ ہے وہ بہت پرمک رہا جس میں شرط پاوار نے مراتھی کو شاستریہ بھاشا کا درجہ دیے جانے کے فیصلے کا سواغت کیا اور اس کے لئے کیندر سرکار کو بدھائی بھی دی حالانکہ شرط پاوار نے کہا کہ مہراشت سرکار کو مراتھی سیکھنے والے چھاتروں کی گھٹتی جو سنکھیا ہے اور راجے میں مراتھی بھاشا کے جو سکولوں کے بند ہونے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ویچار کرنا چاہیے یہ کہہ کر بھی انہوں نے اس پکش کو اپنے ساتھ کر لیا یا ساتھ کرنے کی ایک بڑی کوشش ان کی طرف سے کی گئی شرط پاوار نے یہ بھی کہا کہ ان پہلوں پر چرچہ اور اس مدے کا جو ہیل کرنے کا جو طریقہ ہے اسے کھوجنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ اس کا سمادھان سامنے آ سکے اور آروپ کیا لگایا دیکھیں آروپ لگایا کہ راجے سرکار لوک لبھاون یوجناوں کی بوچار کر رہی ہے وہیں دوسرے کارکرموں کے لئے نردھارت دن کو دن جو ہے پیسہ جو ہے اسے دوسری جگہ پر لگا رہی ہے یہ کہا انہوں نے کہ سانگلی کینسر اسپتال کو چار کروڑ روپے سے زیادہ سرکاری سہتہ ابھی بھی باقایا ہے پورے راجے میں کینسر اسپتالوں کو ساتھ سو کروڑ روپے سرکاری سہتہ باقایا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا چونکہ دھن کو لوک لبھاون یوجناوں میں لگانا تھا اس لئے پرشاسن بے بس ہے ایسا ہے اگر چکتسہ شیطر میں یہ حالت ہے تو دوسرے شیطروں کے بارے میں سوچے کیا کہا جا سکتا ہے یا میں کیا کہہ سکتا ہوں تو کوشش یہی کی گئی ملی جولی بات یہی ہے کہ جو جو ایک ایک شبد شرد پوار کی زبان سے نکلے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سیٹو کا بٹوارہ جلد تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اسے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جو پورا سیاسی ماحول اگر ان کے ساتھ کے امیدواروں کے لیے دکھائی دیتا ہے تو اسے کس طرح سے وہ اپنے پکش میں کر سکتے ہیں تو مہاراشتھ ودھان سبح چناف سے بھی جوڑی ہر اپ ڈیٹ باقی دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ یوں ہی آپ تک پہنچتی رہی گی موسیقی موسیقی